اسلام علیکم جیسے ہیں میری پیاری بیلیوک پیمی میں بھی ٹھیک ٹاگر ہم دے دا ہوں کتروں پر ٹھیک ٹاگر ہوں ایک باش ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن پری سیمپل چکن ون کے ایسا اس کو میں ابھی دھوکے رکھا ہوا ہے اور یہ میں نے ڈالے اس میں تقریباً ٹین ٹماتل یہ اتنے بڑے ٹیک ہے اور ڈالی میں نے جیسے پانچ اگر ہری مرچیں اتران کی ٹیاز میں نے ڈالی ہے ٹین اگر اتنے ٹیک ہے اس کو میں کروں گی گریند باقی لکسن میں نے چھلی اس کو میں کوٹوں گی کوٹ کے اس میں ڈالوں گے باقی کا پروسیس میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے میں نے ٹیاز ہری مرچیں ان کا پیس پناہ لیا ہے ٹیک ہے اور یہ جی میں نے لسن کوٹ کے لیا ہے ٹیک ہے جی تو اس میں میں نے دھنیا ہوئے کچھ نہیں ڈالا اور اسے اجل بڑا دیں گے تو میں نے بس یہ پیس پناہ لیا ٹیک ہے میں چکن کو پرائی کروں گی لسن میں ٹیک ہے تھوڑا سا پرائی کروں گی لسن میں اس کے بعد یہ مسالہ اس میں کر دوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا پیسٹ بنایا تھا اس میں میں اس ہی میں جو میرے خوشک مسالے ہیں وہ ایڈ کر دوں گی نمک ہس کے دائی کا ٹیک ہے جی اور پسا ہوا دنیا ون ٹی سپون اور زیرہ کلون جی کلون جی تھوڑا سا چکن پاوڈر آپ کہیں گے کہ چکن بھی ہے اور اس میں چکن پاوڈر پرائی کروں یہ بھی مکٹوں کیونکہ اس سے اور زیادہ اچھا پیسٹ آ جائے گا چکن کے گریوی میں اور اس میں اور یہ ایک آدھی ٹی سپون ہے ہاپ ٹی سپون کہیں اس کو آدھرک پاوڈر میں پس پیش آدھرت نہیں تھا اور دالوں گی میں بلکل ہاپ ٹی سپون کلون جی اور یہ ایک ٹی سپون جو ہے نا پھٹوئی دالوں ٹیک ہے تو یہ ہوگے اس کے مسالے جو میں نے اس پیسٹ میں ایٹھ کر دیا ٹیک ہے اور یہ پیسٹ جب میں چکن فرائی کر لوں گی تو چکن جب لائٹ گولڈن فرائی ہو جائے گا تو اس میں میں یہ مسالے ایٹھ کروں گی پھر میں آپ کو بتاتے ہوں ٹیک ہے ٹیک ہے یہ ہے میرا وانی پیزی چکن ٹیک ہے ابھی میں یہ میں نے اچھی دن سے ہوش کر کے دو سے دین بار اس کو اچھی تنسے تو ابھی میں اس میں ڈالوں گی آئل یہ ہے لسن صرف لسن کا پیسٹ کیونکہ آئل آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈال سلت تو ٹیسٹ کی اپنی ضلوت کے مطابق کام گیا زیادہ ٹیک ہے اچھی جو آئل مہنگا ہے اسے ساتھ سے کبندہ بولتا ہے آئل کی کشبو ہی لگائے بس پھانوں کو وہ بیچاروں کیا لکھو گیا جن کی ایک ہزار کا دیڑی ہے وہ ایک ہزار میں افتاری کا کیا لکھے جاتے ہوں گے بہت سوچو عام روٹین میں بھی اگر عام نورمل ہارڈی بناتا ہوں گا سبزی کو سبزی بناوں گا دیڑھ سو دو سو تک آپ کی نورمل ہارڈی بناتا ہے یہ ایسی جنہی زیادہ میں لائی ہو چکتا ہے ٹھیک ہے یہ لسل نے اس کا جانی چھیک ہے اب اس میں میں دل دی چکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ رحمان ازیم بسم اللہ رحمان ازیم ٹھیک ہے چکن ٹھیک ہے لسل اس کے ساتھ مکس ہوگا لسل صحیح ہوگا چکن اس میں سائے کروں گا تو اس کے بعد جو اپنے دریائنڈ والے مخالے ہیں جو میں گیاست ٹوماٹر ہڑی میں ڈالی ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی جو سمیل ہوتی نا جب سالن پاک جاتے ہیں بلکل بھی سمیل نہیں ہوگی بلکل مزیدار سالن میں آگا ٹھیک ہے جی اس کو میں نے چولا جلال ہی اور میں اس کو کرتی ہوں سلائے سے میں آپ کو بتاتی ہوں گائی پہنوں پہ پر آؤ اور اکھلو اس کا ہو گیا ہے یہ پانی پھوشت یہ اوائل ہے اب یہ جتنا مجھے چاہیے اس کو اس میں لسل میں پہل کرنا ٹھیک ہے اب جو میں نے پیسٹ بنایا ہوں یہ والا تمہیں سارے سمیت کریں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور والو آفرا ٹھیک ہے جی اب اس میں اس کو ہوں کرتے ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی اس میں پانی کو ہی ایڑ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس ہی انہیں اس کو فرائی کر دی جاؤں گی ہوں ٹھیک ہے اس کے ہیٹ میں نے پھل کھولی ابھی کیونکہ اس کے ساتھ میں دیر کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چمہ چلا ہوں تو میں اس کا فائنل لک اپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تیار ہونے کے بعد ڈیش میں سب آؤٹ کرنے کے بعد اور 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 آپ کی میرا سپون دیکھوں میں جلا ہوا ہے یہ بچارہ نیا نیا تھا تب جلائی کیونکہ میں نے اس کو اس طرح سے رکھا ہوا تھا اور نیچے تھی آگ بہت تیز چھولے گی تو یہ سا رکھا رہا اور میں مجھے دھیان نہ رہا ہاں ساتھ میں اور بھی کام کر لیتی کچھنے کے لیے ساتھ میں بچارہ سڑک سوا ہو گیا ہم نے نیل لینے ہیں اور میں نے لے کے رکھوئے بھی ہیں لیکن مجھے مل نہیں رہے میں نے کافی ڈھونڈ دیں وہ سپون کا سیٹ ہے اس طرح کا لیا ہوا میں نے لکڑی کے میں یوز کرتی ہوں اور آپ بھی لکڑی کے سپون یوز کریں اس چند کے برطن میں اور نون سٹک برطن میں ہاتھ ہوتے کیونکہ ہم لوگ دوسرا سٹیل کا یا روئی کا چمچس یوز کرتے ہیں جب ہم لوگ اس طرح سے چلاتے ہیں ٹھیک ہے برطن میں نیچے سکیو ہوتی ہے سکین ہوتی ہے اس طرح کی رگڑ سے سکین ہلکی سکھ رج جاتی ہے ملہب وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے وہ ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتی ہے اور جب ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے کھانے کے دمارے پیٹ میں جاتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر ہمارے لئے میدے کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے ٹھیک ہے جی میدے کے انفیکشن ہونا کیونکہ وہ تو نقصان دے ہیں ملہب زہر ٹائپ ہو جاتا ہے وہ نا تو اس لئے اتیاد کریں ٹھیک ہے جیسے کوشش کریں لگتی کہ ہم اس لئے کھانا بنانے کے لئے تو ملتی میں آپ سے اس کی فائنل لوگ کے ساتھ ٹھیک ہے ملتی میں ہوتے پھائیوں کھانا سڑا رڈی ہو گیا جی یہ جویں کھانا ہوتے پھائی ٹائم کے آئے ہمارے کھانے میں ہوتے پھائی ہمارے کھانے میں بھی اور گوہوں میں بھی ٹھیک نہیں کھانا کی تو کسی گھچا کریں گے یہ سکی جو منز zastائلے کیا یہاں ہوں ٹھیک گرونے پہلے ہی سارے ہلے کا nations میں pl çalversion جو میں کے سارے ہی سارے ہی سارے ہی سارے ہی سارے رہتی سے ہی سارے ہوا پہلے کم کعیود ہوں ہماتے ہی سارے ہی سارے ہی سارے ہاں لائفی� موسیقی